انزلنی اتار مجھے منزلہ مبارکہ ایسی جگہ جو بڑی برکت والی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بزاتے ہی برکت والے ہوتے ہیں اور جہاں بیٹھ جائیں وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے جس چیز کو آتھ لگائیں وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے شہر برکت والے ہو جاتی ہے ان کے مقدس جسموں پر لگے ہوئے کپڑے بھی متبرک ہو جاتی ہے برکت والے ان کی گفتگو برکت والی ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا بولنا سونا جاگنا سب برکت والا تھے اب ان برکت والے پیارے نبی نو علیہ السلام کی بات سنیں اللہ پاک انہیں خود فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے نو علیہ السلام میری بارگاہ میں یہ آپ گزارش کرے کہ اے میرے مالک و خالق و پروردگار مجھے یہ برکت والی جگہ ہوتا ہے سبحان اللہ کیا شان ہے برکت والے جہاں چلے جائیں جگہ برکت والی اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب سیدنا یوسف علیہ السلام آخری بار ان کے بھائی ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے اپنا کرتہ شریف اپنے بھائیوں سے فرمایا اِذْ حَبُو لے جاؤ بے کمیسی یہ میرا کرتہ حازہ فَالْقُوْهُ عَلَىٰ وَجِّ ابھی اور اس کو میرے اببا جی کے موں پر ڈالو یا اتی بصیرہ تو ان کی آنکھیں کھل جائیں گے نبی تو پہلی برکت والے ہوتے ہیں اب کرتہ بھی ان کا برکت والا اب بیٹا برکت والا تو با بھی تو برکت والا ہے نا تو کرتے کی کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ویسی ان کے آنکھیں کھول دیتا ہے لیکن اللہ تعالی جل اللہ مجد القریم یہ آنکھیں کھول کر پڑنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ با بھی برکت والا بیٹا برکت والا اور بیٹے کے جسم سے چیز لگ جائے وہ باپ کے لئے باعث برکت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسے بھی صحیح کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا فرمائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مابو بندوں کی عظمتوں کو ظاہر فرمانے کے لئے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے دیتا سارا کچھ وہی ہے لیکن جب جس کو دے دیتا ہے اس کی نسبت سے ماننا اسے توحید کہتے ہیں کرتے میں برکت ہم بیات ہوتے ہیں برکت والے ہیں جہاں بیٹھ جی جگہ برکت والی ہوتی ہے لیکن یہ بھی دکھانا ہے کہ میں چاہوں تو ایسے بھی کر دوں میں چاہوں تو ایسے بھی کر دوں تو جو کرتہ انہوں نے خود پہنا ہوا تھا وہ برکت والا نہیں تھا یقوب علیہ السلام نے جو کرتہ پہنا تھا وہ برکت والا تھا لیکن وہ ان کی آنکھوں میں جو پریشانی تھی وہ بیٹے کی وجہ سے تھی بیٹے کی جدائی میں روتے رہتے تھے اس لیے بیٹے کا کرتہ بھیجا ہے پیش کی طور پر جب کرتہ دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے کہ جس کا کرتہ آگیا وہ بھی آنے والا ہے اور جب کرتہ چلا آ رہا تھا تو راستے میں اس کی خوشبو جو تھی کرتے کے آنے سے پہلے خوشبو پہنچ گئی اور پیارے یوسف علیہ السلام کے پیارے والد گرامی حضرت سیدنا یقوب علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو یوسف علیہ السلام خوشبو آ رہی ہے تو وہ جو کرتہ تھا نا کرتہ اس لیے بھیجا تھا کہ تاکہ خوشبو بھی جائے اور کرتے کی برکتیں بتائی جائیں اور جو بندوں میں چیزوں برکت نہیں مانتے اگر اللہ کو مانتے تو وہ بھی مانے لیکن وہ تم مانیں گے جب آنکھیں کھول کر قرآن پاک پڑھے شرک اور کفر کے فتوے لگانے والے کی آنکندی ہو جاتی ہے اس لیے اس کو نظر کچھ نہیں آتا اور جس کے آنکھ کھلی ہوتی ہیں اس کو سب نظر آتا ہے اللہ تعالی خود فرمارہ ہے کہ یہ کرتہ فرمارہ تھے لے جاؤ اس کی نصف یوسف علیہ السلام کی طرف ہے اور کرتہ ابھی راستے میں ہی ہے اور یقوب علیہ السلام فرمارہ ہے کہ مجھے میرے بیٹی یوسف کی خشبو آ رہی ہے خشبو پہلے بھی تو آتی ہوگی لیکن پہلی ظہار کا حکم نہیں تھا جیسے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کی ولادت سے قبل انبیاء علیہ السلام ان کی آنے کی خوشکبریاں دے رہے دعائیں کر رہے اور عالم رواہ میں ان کی نبوت کے اقرار کے لیے اجتماعات ہو رہے ہیں ہر نبی علیہ السلام اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے امتیوں کو یہ فرما رہے ہیں مارے بعد ایک نبی آئیں گے جو سب نبیوں کو سردار ہوں گے علیہ السلام اور ان کی آب سرکار صلی اللہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے خواب دیکھے کہ انہیں خواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ آمنہ رضی اللہ عنہ تیرے بطن میں جہانوں کا سردار ہے پیدا ہو تو نہ محمد رکھنا یعنی یہ ساری باتیں نظر آ رہی ہیں یعنی شام کے ملاج جگمگاتے نظر آ رہے ہیں اور آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت بھی لگی ہوئی ہے اور اثار جو ہیں اتنے شاندار انداز میں نمائع ہو رہے ہیں کہ جب بارش نہیں ہوتی تو حضرت ابو طالب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جاتے ہیں پہاڑی پر اور وہاں جا کے آپ کے وسیلہ سے آپ کے رخ زیبہ کے وسیلہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس گورے گورے گالوں والے اشتہزادے کے سدکے بارش برسا جائے تو بارش برستی ہے دیکھیں اظہار جو ہے اظہار نبوت چالیس سال کے بعد ہوئے اثار سارے موجود ہیں دیکھیں اظہار جو ہے وہ چالیس سال کے بعد فرمانے کے لئے ارشاد ہوا ہے خوشبو تو پہلے بھی آتی تھی خوشبو تو پہلے بھی آتی دیکھ اظہار کا حکم نہیں تھا اور کتنی واضح بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلی دفعہ پھر دوسری دفعہ پھر تیسری دفعہ پہلی دفعہ بھی تو پتا تھا نا کہ یہ میرے بھائی ہیں دیکھ اظہار کا حکم نہیں تھا اب اظہار کا حکم تھا فرمائے کبیس لے جاؤ اور اببا جی کو دینا اور جب کرتہ شیر لگائیں گے آنکھوں کا آنکھیں کھل جائیں گی تو یہ اللہ تعالی جلل جلالہ جو ہے اس کی شان ہے کہ وہ اظہار کے لئے جگہوں کا چیزوں کا جو ان کے اندر برقات کا خزانہ رکھا ہوتا ہے اللہ پاک اس کا اعلان کراتا ہے نو علیہ السلام تو خود ہی برکت والے ہیں کہتے ہیں نا کہ یار کیسی برکت والا بچہ ہمارے گھر میں لہرے بیرے ہو گئی ہیں کہتے ہیں نا بچے برکت والے ہوتے ہیں لیکن یہ ان کے لئے جو مانتے ہیں ایمان والوں کے لئے مشرقین و کفار کے لئے نہیں مشرق یہ بات نہیں مانتے ہیں کافر و مشرقین باتوں کو نہیں مانتے ہیں یہ مومن مانتے ہیں انہوں نے ارز کیا مولا مجھے برکت والی جگہ اتار فَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ اور تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی دھچکہ نہیں یعنی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے تُو سب سے بہتر اتارنے والا ہے اور ادھر جنابِ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آپ اپنے بھائیوں سے فرماتے ہیں کہ پیارے بھائیوں تم سارے نہیں آئے ایک تمہارا بھائی جو اور ہے تم کہتے ہو اباجی کے پاس ہے اس کو بھی تو لے کر رہا ہو نا دیکھو میں کتنا اچھا تول دیتا ہوں کتنا اچھا تمہیں چیزیں دیتا ہوں تو ایسے کرو کہ اپنا بھائی لے کر رہا ہو بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ کتنی زبردست بات آپ نے فرمائے لیکن پڑھنے سے تو نہیں پتا چلے گا سمجھنے سے پتا چلے گا اس لیے کہتے ہیں درس لیا کرو سمجھا کرو پڑھنے سے تو نہیں یہ سمجھ آتی بات اب یہ لکھا ہوا اشاد ہے کہ جنابِ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما وَلَمَّا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَا تُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ فرمایا کہ دیکھو جب ان کا سمان مہیا فرما دیا تو کہا اپنے بھائی کو لاؤ جو تمہارے اببا جی کا بیٹا ہے بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ تمہارے باپ کا جو بیٹا ہے باپ کی طرح سے بیٹا ہے اس کو لے کر آو اس میں یہ ان کو سمجھا جا رہا تھا کہ وہ جو پیچھ بینیامی رہ گئے نا وہ تمہارے اببا کا تو بیٹا ہے تمہاری ماں کا بیٹا نہیں وہ میری ماں کا بیٹا ہے کیونکہ ان کی ماں اور تھی 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 باپ سب کا ایک تھا یقوب علیہ السلام لیکن بینیامین علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کی ماں اور تھی اس لئے کہا باپ تمہارے باپ کی طرف سے جو تمہارا بھائی اس کو لے کر رہا کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ میں طول پورا کرتا ہوں ادھر جناب نو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ میرا ذکر کریں کہ یا اللہ انت خیر المنزلین یہاں یوسف علیہ السلام خود فرماتے ہیں انا خیر المنزلین نبی اللہ کیسی بات کر رہے ہیں یہ شرک توڑنے والی کتاب ہے خیر المنزلین اللہ تعالیٰ ہے یوسف علیہ السلام فرمائے بھی خیر المنزلین اور پیچھے جب چلیں گے تو جناب یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو فرمایا قول اجعلنی علا خزائنی لردی کہ زمین کے خزانوں کی شابیاں ہمارے والے کرنا ہم خزانوں کا نظام چلاتے ہیں انی حفیظ علیم میں حفاظت والا علم والا ہوں حفیظ تو اللہ تعالیٰ ہے علم والا بھی اللہ تعالیٰ ہے لیکن وہ فرماتے ہیں میں بھی حفیظ علی ہوں یعنی اللہ تعالیٰ جو حفیظ علی میں حقیقی ہے اس نے مجھے چیزوں پر حفاظت کرنے کا ملکہ تعاف فرمایا ہے اور مجھے وہ علم تعاف فرمایا جو تمہارے پاس نہیں ہے تو ان کو حفیظ علیم اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں فرمائے انبیاء علیہ السلام علیم بھی ہوتے ہیں اور حفیظ بھی ہوتے ہیں اور ایسے اوصاف جو پڑھنے سننے میں نظر آتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی بانوں بھی ہوتے ہیں جب نو علیہ السلام اللہ سے رز کر رہے ہیں مولا انتا خیر المنزلین یا اللہ تُو بہتر اتارنے والا ہے تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے فرمایا انا خیر المنزلین میں بہتر اتارنے والا بہتر اور پھر یہاں منزلین جو ہے مہمان نواز کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ میں بہترین مہمان نواز اللہ تعالیٰ بھی خیر المنزلین ہے بہترین مہمان نواز جب جنت میں امان والے جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کی مہمان نوازی فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ کھانے پیش فرمائے گا کیونکہ میزبان جو ہوتا ہے جب اس کے ہم میمان آتا ہے تو اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو دیتا ہے تب ہی تو وہ میزبان کلائے گا جب وہ کھانے پہ دیتا نہیں تو میزبان کسی چیز کا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنا کمال عظمت والا میزبان ہے کہ وہ اپنے میمانوں کو جنت میں آنے والوں کو سب سے پہلے مچھلی پیش فرمائے کھانے کے لئے اللہ تعالیٰ جللہ جلالہ نے پیارے نو علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ یہ اعلان کریں سنا دیجئے تاکہ پڑھنے دیکھنے والے ہی اس کو سمجھیں کہ ہمارا پروردگار کیسی شان والا ہے کہ یا اللہ مجھے برکت والی جگہ اتار تو بہتر اتارنے والا ہے اور مولا اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآیَاتِن بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں فَإِنْ كُنَّ لَمُبْتَلِينَ بے شک ہم جانچنے والے تھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نشانیاں میری ہیں جانچنے والا میں ہوں کون کون آپ کا پیروکار ہے اور کون کون آپ کی شان کو مانتا ہے اور کون کون میری لوحیت کا اقرار کرتا ہے یہ اللہ پاک نے اپنے پیارے نبیوں کے ذریعے ان کی عظمتیں بھی اور اپنی شانیں بیان فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیاروں کی عظمتوں کو ماننے والوں میں شامل فرمائے آمین وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَارَكَا موسیقی